جی ویلکم ڈو ٹیک پروبلم سولور میں ہوں خرم شہزاد آج ہم ایک نائی گیم رن جا رہے ہیں جس کا نام ہے پونگ گیم تو ہم اس طرح سے یعنی گیم کا انٹر فیس اس طرح سے جب پانچ جیسے بول یہ ریڈ لائن سے ٹکرائے گی تو ہماری جو گیم ہے وہ انڈ ہو جائے گی جیسے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو موو کریں گے تو بول جو ہے یہاں پہ آئے گی تو جیسے ہی سکور پانچ سے زیادہ ہوگا تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا اس کے بعد جیسے ہی یہ زیرو پہ جائے گا جیسے ہم کلک کریں گے دوبارہ سے وہ اسی واپس پہلے والے سکور میں چلا جائے گا تو چلیں سکارٹ کرتے ہیں آج کی گیم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کا بیک روم چینج کریں گے اور اس سپرائٹ کو میں روم کرنے جا رہا ہوں یہ میں تو سب سے پہلے کوئی بھی ہم بیٹرون چوز کرتے ہیں اپنے اپسان کا پارٹ زین پر جیسے بیٹرون زیادہ ہوتے ہیں جہاں سے میں بورڈ وارک سیلٹ کرنے جا رہا ہوں جو میں نے بورڈ وارک سیلٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد نیچ ہوگا ہماری پاس سپرائٹ کا چیز کرنے گا تو ہم جس کرنے جا رہے ہیں سپرائٹ یہاں سے ہم لیں گے بول کیونکہ ہم بنا گیا رہے ہیں تو یہاں پہ سپرائٹ آ چکا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مارا سپرائٹ ہے وہ موگ کریں سکرین جو پر اب پہنڈ اون لیپٹ اینڈ رائٹ تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کو موگ کروا رہے ہیں 10 سٹیپ سپرائٹ کو ہم یہاں سے موگ کریں 10 سٹیپ یہاں سے میں اس کو سلٹ کرتا ہوں وہ 10 سٹیپ اور یہ اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ 10 سٹیپ اس کو یہاں پہ کنڈیشن لگا رہا ہوں فور ایور کنٹرول یہاں پہ ہوگا فور ایور فال ایجیمپل کو اس کے ساتھ کنڈیشن کو اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں اس کو تو بٹن یہاں پہ ایمٹ یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں جیسے ہم سپیس کی ہم یہاں سے پیس کریں تو ہماری بول جو ہے وہ موگ ہونا شروع ہو جائے تو چیک کرتے ہیں اس کو کل کر کے تو یہ ایک سکس کی طرف ہماری بول جو ہے وہ موگ کر چکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس موڑے اور رینڈم لی اس کا جو اینگل جا ہے وہ بول بنے تو نیکسٹ ہم چاہتے ہیں کہ بول واپس یہاں سے باؤنس ہو اس کے لئے ہم کیا کریں گے موشن والے منیو میں جائیں گے جیسے ہی ہم کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں ہے ایسے ایسے میں اس کو کلک کیا تو یہ بول واپس آ رہی ہے تو میں یہاں سے اس کو سیلاکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اس کے ساتھ میں اٹیچ کرنے جا رہا ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھ رہا ہے کہ بول جو ہے left and right up and down جو ہے موو کر رہی ہے تو بول کو certain position کے اوپر up and down موو کرنے کے لئے یہاں سے ہمارے پاس option ہے point in direction تو یہاں سے ہم چاہتے ہیں تو next step میں ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے پیڈل تو چوز کرتے ہیں ہم ایک Sprite ہمارا Sprite ہے یہاں چاہتے ہیں جس کے اوپر سے ہمارا جو ہمارا فرسٹ disparite ہے وہ easily موب کر سکے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے پیڈل چوز کریں گے تو اس کے لئے آپ یہاں سے اس کو سچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی اس کو ایڈ کنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم کرتے ہیں پیڈل تو یہاں سے پیڈل میں نے اس کو کلک کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سیلیکٹڈ سپرائٹ ہے جو پیڈل ہے وہ ہمارے ماؤس کی پزیشن کے ساتھ لیفٹ اینڈ رائٹ موو کرے تو اس کے لیے ہم یہاں سے پیڈل کے لیے اپنا کول لکھیں گے جیسے ہی ہمارا جو سیکنڈ سپرائٹ ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے تو میں ابھی اس مومنٹ کو سٹوک کرتا ہوں اور یہاں سے ہم پیڈل کے لیے کول لکھیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیڈل ہے ماؤس کی ڈریکشن کے ساتھ لیفٹ اینڈ رائٹ موو کرے اور تاکہ جو ہمارا فرس سپرائٹ ہے اس کے اوپر جمپ کر کے واپس جاستے ہو تو یہاں سے ہم سیلز موشن کٹیگری میں سے جائیں گے اور وہاں سے سیٹ ایکس ٹو کو چوز کریں گے موشن کٹیگری میں سے سیٹ ایکس ٹو یہاں سے ہم اس کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تو سیکنڈ سپرائٹ ہے وہ موشن موو کرے اس کے ساتھ ماؤس کے ساتھ تو اس لیے ہم یہاں سے ہم نیکسٹ جو ہے ماؤس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا جاتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ سینسنگ میں جائیں گے اور یہاں سے ماؤس ایکس کے ساتھ ہم اس کو یہاں پہ ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ فاریور لوگ یوز کریں گے ایونٹ میں جائیں گے کنٹرول میں جائیں گے اور یہاں سے ہم فوریور لوگ کے ساتھ ہم کو جوائن کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جیسے ہی سٹارٹ بیٹن کلک ہو تو ہمارا جو پیڈل ہے وہ یہاں سے موو کریں فارکزیمپل یہ جیسے ہی میں نے اس کو کیا تو یہ دیکھیں کہ ہمارا پیڈل جو ہے سیکنڈ سپرائٹ جو ہے وہ موز کے ساتھ لیفٹ اینڈ رائٹ مووو آنا شروع ہو گیا جیسے ہی میں سپیس کی پریس کرتا ہوں تو یہ جو ہمارا فرس سپرائٹ ہے وہ اپنے موومنٹ میں آ چکا ہے لیکن یہ ابھی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے ہم تھوڑی سی کور میں چینجنگ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے فرس سپرائٹ کو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہویا تو یہ واپس اس کے ساتھ باؤنس کرتے ہیں واپس بیک تو اس کے لئے ہم کور ڈکھتے ہیں چلیں آپ نے کیا کرنا ہے تو بارہ سے فرسٹ سپرائٹ کے کور کی طرف جانا سے یہاں سے ہم کچھ کو ایکسٹرا ایڈ کریں گے میں اس کو سٹوپ کرتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایک کنڈیشن چیز کرتے ہیں یہاں سے کنٹرول میں جائیں گے اور یہاں سے ہم یہاں پہ اف کنڈیشن یوز کرتے ہیں اس کے بعد اف کنڈیشن یہاں پہ میں نے ایڈ کی اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی جو گول ہے وہ پیڈل کے ساتھ تچ ہو تو وہ موو کر جائے تو یہاں سے ہم سینسنگ ہو جائیں گے سینسنگ ہو جا کر If touching یہاں سے ہم اس کو قلق کرتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کے ساتھ خائٹ کیا bagи ٹھوڑا ساتھ تو اس کو یہاں سے فرسٹ کو Paran یہاں سے ہم میری بہو کو change کریں گے یہاں پہ ہم پیڈل کو کلک کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اس کے ساتھ یہ 180 ڈگری کے اوپر جائیں کہ Lac Speed ڈیبڑی پر مشکر رکھاتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کی وریابل کو چینج کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں وان ایٹی پہ یہ موف کرجے اور اس کے ساتھ ہی میں ایمٹ یہاں پہ ایڈ کروں گا جیسی ہم سٹارٹ بٹن کلک کریں تو ہمارا پیڈل جو ہے وہ ہمارا سپریٹ جو ہے وہ ورک کنہ سٹارٹ کر دیں تو اس کو اس تمام کور کو ہمیں یہ فوریور لوپ کے ساتھ کنک ضرورت ہوگی تاکہ جیسے ہی یہ بٹن کلک ہوں تو فوریور لوپ چل پڑے اور یہ تب تک چلے کر جب تک ہم نیسٹ کنڈیشنز پہ اپلائی نہیں کر دیتے تو یہاں سے میں اس کو فوریور لوپ کے اندر اس کو بامتنے جا رہا ہوں جیسی میں اس کو کلک کیا تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے اپنے اپنے سافر اندر اس کو موو کر رہا ہے اب ہمارے پیڈل کو جیسے ہی پھر سپریٹ تچ ہوتا تو یہ واپس موو ہو رہا ہے ٹھو اس طرح ہم اپنے پیڈل کو اپ اڈ ڈ آن موو کر کے اس کی نوشن کو ایڈل کر سکتے ہیں ابھی تک ہمارا بول جو ہے وہ نائنٹی ڈیگری کے ذاوئے پر لیپٹ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آن موو کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بول جو ہے وہ ریندم پوزیشن پہ مختلف انڈلز کے اوپر موو کرے تو اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم رینڈم پوزیشن پہ موو کرنے کے لئے اس کو ابھی میں سٹوک کرتا ہوں تو یہاں سے ہم پیٹر کو چوز کریں گے اور یہاں سے ہم چوز کرتے ہیں پہ پک رینڈم اور یہاں سے ہم اس کی ویلوی سیٹ کریں گے اس کو ہم یہاں پہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں سے ہم اس کی ویلوی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو فرس سپرائٹ ہے وہ ایک سو ون سیون زیرو ڈگری سے لے کر اس کی جو نیچ پوزیشن ہو ون نائنٹی کے درمیان ہو تو جیسے ہم یہ ویلوی سیٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد جیسے ہم اس کو پلے کریں گے اس کے لئے ایک ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے چاہتے ہیں کہ ہمارا جو جیسے ہی ایمنٹ کی یہ پلے ہو تو یہاں سے ہم اس کو ویلویٹ کروائیں گے 0.5 سیکنڈ کے لئے تاکہ دوبارہ سے یہ یہاں سے اپنی موشن کو سٹارٹ کرسکے 0.5 کی ویلوی میں نے سیٹ کی اور جیسے ہم اس کو پلے کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے بول کی مویٹ جو ہے اب کس کس اینگل پہ جا رہی ہے تو یہاں سے اب یہ رینڈم پسیشن پہ یہ ون نائنٹی ون سیمٹی ڈگری کے زاگی کے اوپر جا رہا ہے تو یہاں یہ تھا ہمارا یہاں تک تو ہم نیکسٹ ایک اور یہاں پہ سپرائٹ ایڈ کرنا جا رہے ہیں بوٹم پہ جس کے ساتھ جیسے بول کچھ ہوگا تو ہمارا جو گیم یہاں پہ سٹاپ ہو جائے گی تو چلے چوز کرتے ہیں کو سپرائٹ تو سپرائٹ جو ہے وہ بلکل ایک لائن والا سپرائٹ ہونا چاہیے جو پورا یہاں پہ آجا ہے کہ اس کو ہم سچ کرتے ہیں یہاں پہ سچ بار میں جا کر لائن تو لائن آ چکا ہے جس کو ہم یہاں پہ اس کے بوٹم میں فٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم کنڈیشن یہاں پہ اپلائی کریں گے کہ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ تچ ہو تو ہماری گیم سٹاپ آل ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں جو کوڑ دکھنا پڑے گا جیسے یہ لائن اپیر ہوتی میں آپ کو اس کے سیٹنگ دھاتا ہوں کہ یہ کس طرح اس کو ہم یہاں پہ ٹریک کریں گے اور اس کو بوٹم پہ لائے کر یہاں پہ ہم اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں اف دین والی اف دین یہاں سے بلوک میں نے اٹھایا اس کے بعد یہاں سے سینسز کٹیگری میں جائیں گے سینسز کٹیگری سے ہم یہاں پہ پہلا جو اپشن ہے یہاں پہ ٹچ اس کو یہاں پہ میں کنڈیشن میں فٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں ویریابل چینج کرتا ہوں یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں جیسے ہی یہ ٹچ ہوگا بول ہمارا تو ہم ہماری گیم جو ہے وہ سٹاپ آل ہو جائے اس کے لئے ہم کنٹرول میں جائیں گے اور یہاں سے سٹاپ آل کا اپشن جو ہے یہاں سے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ سٹاپ آل تو یہاں سے سٹاپ آل کو میں یہاں پہ ڈرائگ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں نے اس کو اٹیچ کر دیا ہے اس کے ساتھ یہاں سے یہ کب تک ہوگا فور ایور لوپ یہاں پہ ہمیں اپلائی کنا پڑے گا کہ پوری گیم کے دران کہیں بھی بھی اگر جب بھی یہ بول اس لائن کے ساتھ ٹچ ہو تو یہاں سے یہ ہماری ہماری گیم جو ہے اس کے لئے ہم فور ایور لوپ یوز کریں گے اور تمام کو اس کے اندر فٹ کر دیں گے یہاں سے فور ایور لوپ میں نے چوز کیا اور اس کو یہاں پہ لگا لگا دیا اور یہاں پہ ایک اور ایونٹ ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا کہ کب ہوگا جب جیسے گیم سٹارٹ ہوگی کلک کرنے پہ یہاں سے ہم ایونٹ پہ جائیں گے اور وین کلک کا اوپشن یہاں پہ ہم چوز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس کو پلے کرتے ہیں ہماری گیم تو دیکھتے ہیں کہ سٹاپ ہوتی ہے یعنی باقی ہم اس کو جیسے پلے کرنا شروع کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس گیم سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کا زل چٹ کرتے ہیں جیسے بہت دنے گی کیا یہ دیکھیں گیم سٹاپ ہو چکی ہے یہ ہمارا سٹاپ کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں سکور تو اس کے لئے ہم جیسے کہ لاؤسٹ گیم میں ہم نے بہت ہے یہاں سے ایک ویریابل کریٹ کریں گے سکور کے نام سے اور یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے ہم سکور میں ایک ویریابل کو میں نے کلک کیا ہے ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے یہاں سے سکور والا ایڈ کریں گے سکور یہاں پہ میں نے لکھا ہو رہے انٹر کا بٹم پریس کیا تو یہاں پہ ویریابل سکور آ چکا ہے تو یہاں پہ نیکسٹ ہم کیا کریں گے گیم کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لئے اس میں کچھ اور کوڈ ایڈ کرتے ہیں تو جیسے گیم ہمارا آور ہوگا تو جو ہماری گیم ہے وہ زیرو پہ چلی جائے یہاں سے ہم چوز کرتے ہیں سکور زیرو اور یہاں سے ویریابل چینج کرتے ہیں سکور تو یہاں پہ جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو سکور یہاں پہ زیرو پہ آ چکا ہے اور اس کے بعد ایک اور کنڈیشن یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں ویٹ انٹل والی کہ جب تک ہمارا سکور جو ہے ویٹ انٹل اگر سکور یہاں پہ پانچ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گیم کا جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے تو یہاں سے ایک کنڈیشن میں نے اپلائی کیسے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جو سکور ہے سکور سکور پہ جہاں پہ جائیں گے ویریابل جو ہم نے بنایا ہے مائی ویریابل پہ جائیں گے اور یہاں پہ سکور کو یہاں پہ چیوز کرتے ہیں اور اس کے لئے پہلے ہمیں ایک پریٹر یہاں پہ ایڈ کرنا پڑے گا less than یا greater than تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سکور جیسے ہی میں for example یہاں پہ تو 50 لکھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ 5 آ جائے یعنی کہ 5 بار جب یہ سکور ہو جائے تو اس کے بعد wait until سکور greater than 5 جیسے ہی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا جو ہے variable جو ہے وہ جہے جو ہو جائے تو یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ next background کی یہاں پہ ہم condition یہاں پہ apply کریں گے تو looks میں جاتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ next background والا کونسا یہاں پہ ہمارے پاس backdrop ہے next background to یہاں سے ہم next background کو چوز کرتے ہیں تو next background کو ہم یہاں پہ جو بھی ہم نے چوز کیا ہوگا وہاں پہ شو ہو جائے گا تو next background یہاں سے next background والا block ہمیں یہ پڑا ہے next background اس کو میں یہاں پہ یہاں پہ add کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم اس کے اوپر ایک اور button add کریں گے اور وہ کب ہوگا یہ عمل یہاں سے جیسے ہمارا apply ہوتا ہے تو when ہم start کرتے ہیں اس کے بعد یہ آجائے تو اس کے لئے ہم next background چوز کرتے ہیں یہاں سے جیسے ہمارا score جو ہے وہ greater than 5 ہوگا تو ہمارا background جو ہے وہ change ہو جائے اس کے لئے ہم یہاں سے کوئی بھی background اپنی choice کے مطابق چوز کر سکتے ہیں for example میں یہ چوز کرتا ہوں تو چلے try test کرتے ہیں ہم اپنا game کو دوبارہ سے start کرتا ہوں میں اس کو اور لیکن ایک اور condition یہاں پہ apply کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی game stop اور zero پہ جائے تو ہماری game جو ہے وہ واپس پہلے والے background پہ switch کر جائے تو اس کے لئے اس میں ہم add کریں گے locks میں جائیں گے switch backdrop 2 جو ہمارا پہلے والا جو تھا background ہے وہاں پہ switch کر جائے تو چلیں اس کو test کرتے ہیں کہ کس طرح یہ work کرتا ہے اس کے لئے میں دوبارہ سے play کرتا ہوں game کو اور اس کو control کرتا ہوں one time two score three score four score four score five six here we go اور یہ دیکھیں کہ ہمارا background change ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کو جیسے ہی یہاں پہ یہ touch ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ game stop ہوتی ہے yes game stop ہو چکی ہے لیکن جیسے میں اس کو دوبارہ play کروں گا تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو first first جو تھا وہ background یہاں پہ آ چکا ہے تو interesting game ہے آپ اس کو جیسے once again test کرتے ہیں تو یہ game complete ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اگر آپ اس چینل پہ new ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ ہم بنائیں گے next بھی بہت زیادہ interesting games تو ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ